اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو خوش اخلاقی انسان کو خوبصورت کر دیتی ہے اخلاق سے بہت سارے وہ کام ہو جاتے ہیں جو کسی اور طریقے سے نہیں ہوتے خوش اخلاقی دشمن کو بھی دوست منا دیتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں موتا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے اور جو بد خلق ہوتا ہے نا وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا حضرت حارسہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بد خلق یعنی جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا بد خو اور سخت گو آدمی داخل نہیں ہوگا آپ قبر کریں اور اپنے اندر اگر اخلاق بہتر نہیں ہے تو اس کو بہتر بنائیں بد خو کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جو بات بات پر وہ جو ہے نا عجیب عجیب طرح کا ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو اپنے طور پر بہتر طریقے سے پیش آنا چاہیے اور سخت گو جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے اندر سختی ختم کر کے نرمی اختیار کریں تو برنہ جو ہے وہ جنت کا داخلہ بند ہو جائے گا یہ حدیث جو ہے ابو دعود میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھ کو وہ شخص بہت پیارا لگتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے آمال کی ترازوں میں رکھی جائیں گی ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہے اور خدا ون تعالیٰ فہش بکنے والے بےہودہ گو کو اپنا دشمن سمجھتا ہے ترمز شریف میں یہ حدیث موجود ہے گویا خوش اخلاقی بہت بڑی عظیم دولت ہے جو آمال کے ترازوں میں بھی بھاری ہوگی اور جو فہش بکنے والے ہیں گندی باتیں کرتے ہیں بات بات پر غلیظ الفاظ نکالتے ہیں بےہودہ اور فضول باتیں کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے باز آنا چاہیے اگر مسلمان ہیں تو مسلمان تو اللہ کا دوست ہوتا ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اپنی خوشک خلقی کے ذریعے رات کو عبادت کرنے والے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے شخص کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے وہاں دیکھیں اگر اخلاق اچھا ہونا تو پھر بندہ جو ہے اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور جو بندہ ہمیشہ رات کو عبادت کرتا رہتا ہے اس کے برابر کا درجہ اس بندے کو مل جاتا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے خوش اخلاقی بہت بڑی اہم دولت ہے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور برائی کو مٹا دو یعنی برائی سے یعنی پیش نہ آؤ اور لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ تو گویا برائی کو مٹا دو کا مطلب ہے برائی کو خوش اخلاقی سے مٹا دو اگر کوئی برے الفاظ بھی بولے تو اس کے ساتھ آپ اچھے الفاظ بولو تو وہ جو ہے وہ آپ کا دوست ہو جائے گا یعنی کہ برائی کو اچھائی سے مٹا دو یعنی مقصد ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط باتیں بھی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھی باتیں کریں اور برداشت کر کے صبر کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ پر بہت خوش ہوگا ترمزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بدی کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی خوش اخلاقی ہے اور بدی وہ ہے جو تمہارے دل میں خلجان پیدا کرے اور تم اسے لوگوں پر زہر نہ کرنا چاہتے ہو یعنی بدی وہ چیز ہوتی ہے برائی وہ ہوتی ہے جو بندہ دوسروں کو بتاتا نہیں ہے کیونکہ اپنا جو ہے وہ پول کھل جائے گا تو وہ بتاتا نہیں ہے اندر پریشانی رہتی ہے تو اندر سے دل کو پریشان رکھتی ہے جو بات وہ برائی ہوتی ہے مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں لڑائی سے نفاق سے اور بد اخلاقی سے دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے لڑائی سے بھی نفاق سے بھی اور بد اخلاقی سے بھی نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عادت نیک روش اور میانہ روی نبوت کے پچیس حصوں میں سے ہے یعنی بندہ نیک عادتیں بنا لے نیک روش اختیار کرے چال چلن نیک ہو جائے اور میانہ روی سے رہے تو سمجھو ایسے ہیں جیسے نبوت کے پچیس پچیس ماہ حصہ پا گیا عبودہود میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو خواہ یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو گویا اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی نیکی ہے اس کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کم نہ سمجھو مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے حضرت حارسہ بن وحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہوتا ہے کمزور جسے لوگ ضلیل سمجھتے ہیں لیکن اگر کسی بات پر وہ خدا کی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ دوز کی کون ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوز کی ہے سخت دل اور مغرور تو سخت دل اور مغرور جو ہوتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوز کی فرمایا ہے یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو اس لئے ہمیں اپنے دل کو جو ہے نا وہ نرم کرنا ہے اور غرور تکبر کو توڑنا ہے تاکہ ہمیں اپنے اندر آجزی لانی ہے تو آجزی ہی ہمارے ہماری سب سے بڑی دولت ہے اور فخر و غرور تکبر جو ہے وہ تباہی ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر فخر و غرور ہوگا نا تو وہ جنت کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اس طرح کی حال ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے اندر اخلاق کو بہتر کرنا ہے دوسروں کے ساتھ ایسے اخلاق سے ملنا ہے کہ وہ ان میں جو ہے ایسے اگر وہ نراز بھی ہوں کوئی غلط باتیں بھی کریں تو ہمیں اس کا جواب آسن طریقے سے خوبصورت طریقے سے دینا ہے تاکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے خوش کرنا ہے ہم نے ان بندوں کو تو نہیں نا ہمارا مین مقصد تو اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سختی کرتا ہے تو آپ اس سے نرمی کرو تو آپ کو اس کو خوش اخلاقی سے جواب دو برائی جو ہے اس کو آپ خوش اخلاقی سے مٹا دو گویا بری باتوں کو اور اس طرح سے جب عام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں داخل فرما دے آمین